بیلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ایٹ کے مئے سبق نمبر سترہ پڑھاؤں گی سبق کا نام ہے پہلی جنگ ازادی کا سپا سالار یہ سبق NCRT یعنی کی ادارے کے دوارہ لکھا گیا ایک مسمون ہے تاکہ آپ سبی کو پہلی جنگ ازادی کے سپا سالار یعنی کی بہدو شاہ زفر کے بارے میں معلومت فرہم کرائی جا سکے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو اقسام سے مطالق بیت کوشن آنسر بیت کریمر پوری تیاری کرواؤں گی ویڈیو کو اسکیپ مت کرنا صرف اقسام سے مطالق ٹاپک پڑھاؤں گی کچھ بھی فضول نہیں بتاؤں گی جس سے کہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہو سب سے پہلے ہیں الفاظ مہینے موضوع کہتے ہیں بے بات جس کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جائے سپا سالار یعنی کی فوج کا سربرا یا فوج کا کمانڈر حیرت صدہ یعنی حیران برائے نام نا ہونے کے برابر نجات یعنی کی چھٹکارہ بغاوت اپنے حق کے لیے لڑنا بدسلوکی برابرداؤ بسائل بسیلے کی جماعیہ ذریعے سرعام کھلم کھلا عوام کے سامنے غدر ہنگامہ جلا وطن دیس نکالنا باقیات یعنی کی بچی ہوئی چیزیں تو آپ کو سبھی الفاظ مہینے لرن کرنے ہوں گے کیونکہ اقسام میں عام بلچال کی بھاشا کی لفظ نہیں لکھتے ہیں رانگ ہوگی اب بچوں آپ سے اقسام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے یہ پوچھا جائے گا کہ پہلی جگہ ازادی قصب سالار سبق کا خلاصہ اپنی لفظوں میں لکھ کر بتاؤ تو خلاصہ لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی کہانی کو شورٹ کر کر بتانا مگر پوری کہانی کو اچھے ننگ سے بتانا تو خلاصے اقسام میں کس طرح سے لکھو گے یہ پڑھ کر بتاتی ہوں پر یہ تھوڑا بڑا ہے مگر جب آپ اسے سنو گے تو کچھ باتیں آپ بھول بھی جاؤ گے اقسام میں کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہے تو وہ اس جگہ آ کر کمی پوری کر دے گا تھوڑا چھوٹا کر کے بھی لکھتے رہے ہیں اپنے پاس سے مگر پورا پڑھ کر بتاتی ہوں آمر کے سکول میں جشنی ازادی کے موقع پر ایک ڈراما اسٹیج کیا گیا یعنی کہ اسٹیج پر جشنی ازادی کے موقع پر آمر کے سکول میں ایک ڈراما اسٹیج کیا گیا جس کا انوان ٹاپک تھا پہدو شاہ زفر پہلی جنگ ازادی کا سپا سالار سپا سالار یعنی کی فوج کا کمانڈر آمر نے بھی اس ڈرامے میں احمرہ اولادہ کیا سمی نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا آمر کے ابو نے گھر آ کر بیٹے کو شاباشی دی آمر کے کہنے پر انہوں نے ایٹین پیفٹین سیون ایسوی کی جنگ ازادی کی کہانی سنانا شروع کی انگریس ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں انہیں پونے دابوں میں خرید کر ملک لے جانے لگے انگریس ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے یہاں آئے ہندوستان اور یہاں کی چیزیں انہیں پونے دابوں میں خرید کر اپنے ملک میں جانے لگے آہستہ آہستہ وہ ہندوستانی سنتوں کے مالک بننا شروع ہو گئے انہوں نے بڑی چلاکی سے ہندوستان کی سیاست یعنی کی پولیٹکس میں دخل اندازی شروع کر دی انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو 1837 اسوی میں جب بادشاہ بنایا گیا تو مغل حکومت برائے نام کی صرف نام کی رہ گئی تھی عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہدر کا رفتر رفتر انگریز اتنے طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے اپنی فوج بنا لی اور اپنی فوج میں ہندوستانی ہندوستانیوں کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا تنخواہ کیونکہ انگریز دیتے تھے ہندوستانیوں کو اس لیے ہندوستانیوں کو ان کا حکم ماننا لازمی تھا کمپل سری تھا انگریزوں کے بردے ظلم اور نائنصافی کی وجہ سے عباب میں بیچینی تھی ہندوستان میں بادشاہ زفر ادھر آوت کی بیغم حضرت محل جھانسی کی رانی لکشمی بھائی بیہار کے بابو کمار سنگھ نانا صاحب پیشبا اور تاتھیا ٹوپے انگریزوں کے قدم اٹھانے انگریزوں کے قدم اکھاننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے جیس سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلو کیا اور انگریزوں کے برداب اور دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹ چھاپنے کے ہندوستانی سپائیوں نے انگریزی افساروں کو قتل کر دیا دس ماہی ایٹین فپٹین سیون ایسوی کو پانچ ہزار سپائیوں نے لال کلے پہنچ کر بہدوشاہ سفر کو اپنا بادشاہ مان لیا اور ان سے درخواست کی کی وہ ان کی کمان سمان لے یعنی ان کے کمانڈر بن جائیں سپائیوں نے بہدوشاہ سفر سے درخواست کی اس طرح بغاوت والی فوج بہدوشاہ سفر کے ساتھ ہو گئی بادشاہ نے فوج کی کمان جرنل بخت خان کو سوب دی اس طرح بغاوت والی فوج ان کی سربراہی میں ہندوستانی فوجیوں نے انگریزیوں کو دلی سے بھگا دیا لیکن لیکن انگریزیوں کی فوجیں باہر مورچہ بنا کر ڈٹی رہیں اور اپنی طاقت بڑھاتی رہیں انگریزیوں نے ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کی خواب پورا کرنے کے لیے شہر میں جاسوس پہلا دیئے جو انہیں ہندوستانی فوج کی پلبل کی خبر پہنچایا کرتے تھے ہندوستانیوں کے پاس بسائل یعنی کی ذرائع کی کمی اور منظم فوج تھی منظم فوج نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی دوبارہ دلی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے بادشاہ زفر کو گریپتار کر کے ان کے دونوں بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی بادشاہ زفر پر مقتمر چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں لجلا وطن یعنی دیش نکالا دے کر رنگون میں بھیج دیا گیا بادشاہ زفر اپنے وطن عزیز واپس آنا چاہتے تھے لیکن انگریز اس بات پر رازی نہ ہوئے انگریز انہیں ان کی یہ خواہش بھی رت کر دی کی مرنے کے بعد انہیں ہندوستان میں دفن کیا جائے آخر کار نو نومبر ایٹین سکسین ٹو اس وی کو ان کی وفات ہو گئی بادشاہ زفر کی اور انہیں رنگون میں ہی دفن کیا گیا برس و بات ازادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبحان چندر بوس نے اپنی ازاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ ازادی کا سپے سالار کے مزار پر حاضری دی اس لئے ان کو دھیان رکھنا کی برس و بات ازادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبحان چندر بوس نے اپنی ازاد فوج کے ساتھ پہلی جنگ ازادی کے سپے سالار کے مزار پر حاضری دی اور اس خواہش کا اظہار کیا گی بادشاہ زفر کے باقیات ہندوستان لے جائیں بادشاہ زفر کے رہنمائی میں ازادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی بے پندرہ اگست نینٹین ففٹین سیون کو کامیاب ہوئی اسی یاد میں آج تمہارے سکول میں جشن منایا جاتا ہے تو میں نے آپ کو اس سبق کا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے کہ کس طرح سے لکھا جائے گا اب بچوں اگزام سے متعلق ایک امپورٹن ٹاپک ہے کہ آپ کو کسی بھی چپٹر کا ایک پیسز دیا جائے گا ایک عبارت دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ سیہا کو سبق کے ساتھ تشریح کر کر بتاؤ تو یہاں پر میں آپ کو عبارت پڑھ کے بتاتی ہوں پھر سیہا کو سبق کے ساتھ تشریح کرنے کا طریقہ بتاؤں گی درسل عبارت کی تشریح سیہا کو سبق کے ساتھ کیجئے عبارت پڑھ دی ہوں آمیر نے ڈرامے میں حصہ لیا ڈراما بہت پسند کیا گیا اور سب طلبہ کی نے بہت تعریف کی آمیر کے اور بھی پروگرام دیکھنے آمیر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے گھر لوٹ کر انہوں نے آمیر کو شاباشی دی آمیر نے کہا ابو مجھے ایٹین پیپٹین سیون کی جنگ ازادی کے بارے میں کچھ بتائیں ابو نے کہا بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے بس یوں سمجھ لوگی انگریس ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر ہمارے ملک میں مال بیچنے آئے اور یہاں کی چیزیں انہیں پونے دعبوں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے دیرے دیرے بے بعض ہندوستانی سنتوں کے مالک بن پیٹھے اپنی چلاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا 1837 اسوی میں جب بہادر شاہ زفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مکلک کی حکومت برائے نام رہے گئی عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا کہ ملک بادشاہ کا حکم کمپنی بہادر کا تو میں نے یہاں پر آپ کو یہ پیسیس پڑھ کر بتایا ہے اب سیاکو سباک کے ساتھ تشریح اگزام میں کس طرح سے لکھو گے تو سیاکو سباک میں کیا لکھو گئے گی مندر جبالہ عبارت درسی کتاب جان پہچان کے سباک پہلے جنگ ازادی کا سپا سالار سے لی گئی ہے مندر جبالہ عبارت درسی کتاب جان پہچان کے سباک پہلے جنگ ازادی کا سپا سالار سے لی گئی ہے تشریح لکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی جو میں نے عبارت آپ کو پڑھ کر بتائی ہے انہی سب باتوں کو خلاصہ کر کے سمجھا کر لکھنا تشریح میں لکھیں گے اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ جشن ازادی کے موقع پر آمیر نے اپنے اسکون میں ڈرامے میں حصہ لیا آمیر کے والد صاحب اس کو ان سے گھر واپس لوٹے تو آمیر کو شاباشی دی آمیر نے اپنے والد سے 1857 اسوی کی جنگ کے بارے میں کچھ جاننے کی خواہش ظاہر کی تو آمیر کے والد نے کہا بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے بس یوں سمجھ لوگی انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی اور اپنی چلاکی اور مکاری سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیشنے ہندوستان آئے اور یہاں کی چیزیں خرید اپنے ملک میں لے جانے لگے کم داموں پر آہستہ آہستہ وہ ہندوستان کی سندوں پر کبزہ جمع بیٹھے اور ہندوستان میں اپنی تجارتے کمپنیاں بھی قائم کر لیں اپنی چلاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا ایٹین فیپن سیون اس وی میں جب بہدر شاہ سفر کو بادشاہ بنایا گیا تو مغلو کی حکومت برائے نام رہ گئی تھی عام طور پر علام کیا جاتا تھا کہ ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہدر کا تو میں نے یہاں پر آپ کو تشریف بھی پڑھ کر سنا دی ہے اب بچوں ایگزام سے مطالق ایک ایک امپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی سبق کا ایک پیرگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیرگراف کو پڑھ کر کچھ سوالوں کی جواب دو تو یہاں پر پہلے میں آپ کو پیرگراف پڑھ کر بتاتی ہوں اس سے آپ کو یہ سٹوری اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی اور ایڈیشنل کوشن انسر کی بھی تیاری ہو جائے گی مندر جیزے لکھتے باس کو غور سے پڑھئے اور دیئے گئے سوالات کے جواب دیجئے اب بو نے بتایا اس لئے انگریزوں کی فوجے دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہی انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ان کے چار جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو بھچا رہے تھے ہندوستانی سپاہیوں نے پاس مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقاملہ کیا لیکن یہ فوج منظم نہ تھی ان کے پاس وسائل کی کمی تھی اسی وجہ سے انگریز آدلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اوہو تو اس وجہ سے یہ جنگ نا کام ہوئی آمیر نے کہا ابو نے جواب دیا ہاں اس وقت انگریزوں کی چلا کی ہم پر بھاری پڑی انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا بادو شاہ سفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے دو بوٹے کو دو بیٹوں کو سر عام گولی مار دی گئی انگریزوں نے ازادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا بادو شاہ سفر پر مقتمہ چلا کر انہیں بغافت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن یعنی کی دیس سے باہر نکال کے رنگن بھیج دیا گیا تو عبارت پڑھ کر بتاتی ہے کچھ سوالوں کے جواب ہیں اس سے آپ کی ایڈیشنل کوشن انسر کی بھی تیاری ہو جائے گی سوال نمبر ایک ہے انگریزوں کا خواب کیا تھا تو جواب میں لکھو گئے کی انگریزوں کا خواب ہندوستان پر مکمل حکومت کرنے کا تھا سوال دو انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے جواب شہر میں انگریزوں کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کو پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچا رہے تھے ہندوستان کے پاس منظم فوج اور وسائل کی کمی تھی یعنی کی ایک اچھی فوج کی کمی تھی اس وجہ سے انگریز دلی پر قبضہ کرنے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے سوال دن انگریزوں نے ازادی کی جنگ کو کیا نام دیا انگریزوں نے ازادی کی جنگ کو قدر کا نام دیا سوال نمبر چار بہدو شاہ زفر کو جلا وطن کر کے کہاں بھیجا گیا جواب میں لکھو گے بہدو شاہ زفر کو جلا وطن کر کے رنگون بھیجا گیا سوال پاچ الفاظ معینے ہیں وسائل کہتے ہیں وسیلے کی جماعیہ ذرائع کو سرعام عام لوگوں کے سامنے اور یہ ہو گئے جلا وطن اب اسی چپٹر کا ایک اور پیسج ہے جو کی اگزام میں آ سکتا ہے امپورٹنٹ ہے پڑھ کر بتاتی ہوں اببو نے کہا ہاں بہدو شاہ زفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی بہدو شاہ زفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی نو نومبر ایٹین سسٹین ٹو ایس بھی کو ان کی وفات ہوئی اور رنگون ہی میں دفن کیے گئے بر سو بات جب ازادی کی تحریر نے زور پکڑا تو نیتا جی صبح شندر پوس نے اپنی ازاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ ازادی کے اس سپے سالارکہ مزار مزار پر حاصری دی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہدو شاہ زفر کے باقیات ہندوستان میں لے جائے جائے اب اس پیسج کے کچھ کوشن آنسر ہیں اس سے بھی آپ کے ایڈیشن کوشن آنسر کی تیاری ہوگی سوال ایک بہدو شاہ زفر نے کیا خواہش ظاہر کی جواب بہدو شاہ زفر نے خواہش ظاہر کی کی ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے سوال تو بہدو شاہ زفر کا انتقال کب ہوا بہدو شاہ زفر کا انتقال نو نومبر ایٹین سسٹین ٹو ایس بھی میں ہوا سوال تین بہدو شاہ زفر کو کہاں دفن کیا گیا جواب بہدو شاہ زفر کو رنگون میں دفن کیا گیا سوال چار پہلی جنگ ازادی کے سپے سالار کون تھے تو پہلی جنگ ازادی کے سپے سالار بہدو شاہ زفر تھے سوال نمبر پاس ازاد ہند فوج کس نے بنائی جواب ازاد ہند فوج نیتہ جی صبح چندر پوس نے بنائی ٹیکس بک کی کوشن آنسر سوال نمبر ایک انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے جواب انگریز ہندوستان میں اسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر آئے سوال دو ایٹین پھپٹن سیون ایس وی میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتائیں جواب ایٹین پھپٹن سیون ایس وی میں آوت کی بیغم حضرت محل جھاسی کے رانی لکشمی بائی بیار کے بابو گوارزنگ نانہ صاحب پیشوا اور تاتھیا ٹوپا وغیرہ انگریزوں کے خلاف تھے سوال نمبر تین بہدو شاہ زفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سوپی بہدو شاہ زفر نے فوج کی کمان جنرل بخت خان کو سوپی سوال چار انگریز دوبارہ دلی پر کابس ہونے میں کیوں کامیاب ہو گئے جواب انگریزوں کے جاسوس ہندوستانی فوج کی پلپل کی خبریں انہیں پہنچا رہے تھے ہندوستانیوں کے پاس منسیم فوج اور وسائل کی کمی تھی اسی وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ کابس ہونے میں کامیاب ہو گئے سوال پاچ پہلی جنگ ازادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا جواب پہلی جنگ ازادی کو انگریزوں نے خدر کا نام دیا سوال چھے سبحاس چندر بوس کی فوج کا نام کیا تھا سبحاس چندر بوس کی فوج کا نام ازاد ہند فوج تھا تو ٹیکس بک کے سبھی کوشن انسر ہو گئے ہیں گرامرز ریلیٹڈ پارٹ ہے محاوروں کا جملوں میں استعمال پہلا محاورہ ہے قدم اکھڑنا جملہ ہندوستانی فوج کی طاقت دیکھ کر انگریزوں کی قطب اکھڑ گئے اونے پونے اونے پونے خریدنا انگریز ہندوستان کی چیزیں اونے پونے داموں میں خریدتے تھے اگلا محاورہ بھاری پڑنا لومنے کی چلا کی کوئے پر بھاری پڑے متحضات یعنی کی اپوزٹ پر موت کا زندگی کامیاب کا ناکام جواب کا سوال ازادی کا قید خراب کا ٹھیک اب یہاں پر نیچے دیئے ہوئے ایک جملوں میں فیل کی یعنی کی ورب کی نشاندہ ہی کرنی ہے بچوں فیل کی سے کہتے ہیں ایسا کوئی بھی لفظ جس سے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو وہ فیل یعنی کی ورب یعنی کی قریہ کہلاتا ہے تو پہلا سنٹینس ہے ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا یہاں پر بھگا کیا ہے فیل ہے اس سے کام کا کرنا ظاہر ہوا ہے بھادو شاہ زفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تو تسلیم فیل ہے ہندوستانی سپاہیوں نے ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا مقابلہ کیا ہے فیل ہے اس لفظ سے کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہی فیل یعنی کیا لاتا ہے بھادو شاہ زفر کے باقیات ہندوستان لے جائیں گے لے جائیں گیا ہے یہاں پر فیل ہے تو یہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا یہ عملی کام ہے اس کا سکرین شوٹ لے کر ایک بار پڑھ لینا اگر ٹائم ہو تو